موسیقی گلی میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ غالباً جلوس کی شکل میں با آوازیں بلند پڑھ رہے تھے سونا حادی آیا بسم اللہ سڈباگ جگایا بسم اللہ مدینہ شہر وسایا بسم اللہ میں اور میری بڑی بہن سلانہ امتحان قریب ہونے کی وجہ سے امتحان کی تیاری میں مصروف تھی وہ کتاب بند کر میرا ہاتھ پکڑ کے بولی آو نہیں امی جان نراز ہوں گی آو نہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے مجھے کھینچا اتنے میں حیر بی بی جو امہ حیرہ کے نام سے مشہور تھی امی جان کو آواز دیتی ہوئی آنگر میں آ مجود ہوئی امن بی بی او امن بی بی آو رالم المدینے چلئے روزہ مبارک آیا سونے نے ساڑھا پاک جگہ آیا سونا حادی آیا بسم اللہ ساڑھا پاک جگہ آیا بسم اللہ وہ ایک وجد کے عالم میں پڑھ رہی تھی امی جان نے بڑی عقیدت کے ساتھ ان سے مسافہ کیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کر دی محلے کی کچھ اور حواتین بھی امہ حیرہ کی آواز سن کر ہمارے گھر آ گئیں اور ان کے اردگرد حالہ بنا کر بیٹھ گئیں ماں جی آج بڑے دنوں بعد آئی ہیں بڑی بہن نے چھوٹتے ہی پوچھا یار کیا کروں میرا بیٹا مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتا کہتا ہے لوگ تمہیں شدین سمجھتے ہیں تمہاری باتوں پر ہستے ہیں امی جان نے بڑی بہن کو گھورا جو سر جھکائے پلو موں میں دبائے مسکرہ رہی تھی پر میں کہتی ہوں جو مجھے شدین کہتے ہیں ان کے موں میں گھی شکر میرا تو ٹکٹ کٹ گیا ویزا لگ گیا لوگ موں دیکھتے رہ جائیں گے اور میں مدینے چلی جاوانگی وہ وجد کے عالم میں بولتے جا رہی تھی سب ہواتین اور امی جان ان کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی پر ماں جی آپ کا مذور بیٹا آپ کا دل تو دکھتا ہوگا اکلوتا بیٹا وہ بھی مذور اللہ سے گلہ تو کرتی ہوں گی کہ میں تیری عبادت گزار بندی کیا تھا جو تُو میری اکلوتی اولاد کو تندرستی عطا فرما دیتا تیرے ہزانے میں کیا کمی آ جاتی بڑی بہن نے تو گویا ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا امی جان کے علاوہ باقی ہواتین نے بھی اس کی طرف ناپسندیدگی سے دیکھا تو وہ اٹھنے لگی بیٹھ جا یار امہ حیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا اور سفید ململ کی چادر کے پلو سے موٹے گول شیشوں والی اینک اتار کر اپنی آنکھیں خوش کرنے لگی اور اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں بولی وہ رب کریم ہمیں ہر حال میں عزماتا ہے وہ عطا کرے تو ہماری عزمائش کرتا ہے کہ ہم نے اس کا شکر ادا کیا اس کی نعمتوں کو اس کے بندوں پر حرچ کیا اور جب وہ کچھ ہم سے واپس لے لے تو اس میں بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے نشکرے ہیں کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آیا ہم نے اس پر صبر کیا یا گلے شکلے کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا یہ تو دن ہیں اچھے یا برے جن کو وہ اپنے بندوں پر پھیرتا رہتا ہے اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں صدا دن ایک جیسے نہیں رہتے شکر اس رب کریم کا ہزار شکر نہ جانے اس نے مجھے کتنوں سے اچھا رکھا ہے اور اس کے تو مجھ پر احسانات ہی اتنے ہیں کہ میں اس کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی نہ جانے کیوں امہ حیرہ کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھرائیں اور اس کی تو نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں ہے اس کی تو جو بے بہا نعمتیں ہیں ان میں سے تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا لو جی میرا ٹکٹ کٹ گیا ویزا لگ گیا بیڑا محمد والا لیندہ جیتاریاں کس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں کس کس نے مدینے جانا ہے انہوں نے سوال کیا اور سب عورتیں ایک ایک کر کے امہ سے مسافہ اور معانکہ کرنے لگیں لو جی آج تے لوک میں نو پاگل کہنے نے پر سب کو پتا چل جائے گا کہ میں شدین ہوں یا یہ لوگ وہ اپنی باریک آواز اور شگفتہ لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کڑی ہوئیں اور سب عورتیں بھی ان کے ساتھ اٹھ کڑی ہوئیں میری آنکھوں میں نمی تھی وہ عالم وجد میں پڑتی جا رہی تھی بیڑا محمد والا لیندہ جتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں اچانک وہ پیچھے مڑی اور میرے قریب آ کر پوچھنے لگی تم نہیں چاہتی کہ مدینے جاؤں میں حیرت سے لا جواب سی ہو کر ان کا مو دیکھ رہی تھی اور سب ہواتین میری طرف دیکھ رہی تھی ماحول پر سناٹا چھا گیا میں ڈرتے ڈرتے بولی ہم گناہگار اس قابل کہاں کہ وہاں جانے کی آرزوں کریں ہم کہاں وہ رشک فلک زمین کہاں کیسی ہی پاک ہے وہ ہستی جس نے اس شہر کو اپنے لئے پسند کر لیا یہ تو ایسے ہے جیسے سفید بیدار کلین پر کوئی کیچڑ بھرے پاؤں لے جائے اممہ بیٹھ گئیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسری ہواتین بھی تجھے ایک کہانے سناتی ہوں ایک بادشاہ کے بچوں کی ایک دائیہ تھی بڑی حدمت گزار بادشاہ کے چار بیٹے تھے محل میں دائیہ کی بہت عزت تھی سب شہزادے دائیہ سے بہت پیار کرتے تھے وہ دائیہ بھی شہزادوں پر جان چھڑکتی تھی پر وہ دائیہ سیاہ رنگ کی تھی بھدی تھی ایک دن بادشاہ نے ساتھ انواق کے کھانے تیار کروائے اور خوان دائیہ اممہ کو دیا اور خکم دیا کہ شہزادوں میں سے اسے جو سب سے خوبصورت لگتا ہے اسے یہ کھانا کھلائے تھوڑی دیر بعد دائیہ اممہ کو بادشاہ نے طلب کیا اور کہا کہ اپنے ہمراہ اس شہزادے کو بھی لے آئے جس کو اس نے کھانا کھلایا ہے تو دائیہ اممہ اپنے کالے کلوٹے نیم پاگل بچے کو لے کر حاضر ہو گئے بادشاہ شدید برم ہوا دائیہ اممہ نے عرض کی حضور کا ہی فرمان تھا کہ سب سے خوبصورت شہزادے کو کھانا کھلاؤں مجھے تو یہی ساری دنیا سے خوبصورت لگا بچہ جیسا بھی ہو ماں کو بہت پیارا ہوتا ہے اور اسی طرح ہم چاہے جتنے بھی بدعمل بدشکل ہوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں اور اسی کے ناتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں صدقے جہوں آپ سرکار پر وہ عرب و عجم کے والی ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے ماں باپ بیوی بچوں حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ان کو نہ چاہیں کیونکہ جب رب نے فرما دیا میرے محبوب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ نے فرمایا اے اللہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش تجھ سے مانگوں گا سبحان اللہ اپنی امت سے اتنا پیار ان کی محبت کا تو یہ حال ہے کہ قیامت کے دن جب ہر جان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی وہ فرمائیں گے امتی امتی سب لوگ بولیں گے نفسی نفسی اور وہ فرمائیں گے امتی امتی وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سایہ رحمت میں آئیں تاکہ ہماری قسمتیں سمر جائیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اسی لیے تو میں کہتی ہوں میں تے مدینے ٹر جانا ہے لوگ کامے نو تک دیا رہ جانا ہے وہ خوشی سے جھومتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے اور میں ان کو خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی امہ حیرہ جاتے جاتے میرے لا شعور میں دبے جذبہ محبت کا جھنجوڑ کر چلی گئے سچ ہی تو کہتے ہیں لوگ امہ حیرہ بہت اچھی ہیں پر مجھے تو وہ کچھ ویسی ہی لگتی ہیں جیسا لوگ کہتے ہیں میرا ٹکٹ کٹ گیا ویزا لگ گیا پلے نے تیلا تکر دی میلا میلا بڑی بہن نے ہسی روکتے ہوئے کہا امہ اس کو مارنے کو لپکی تو اس نے بھاگ کر جان بچائی عمر رائے گاں کے کئی ماہوں سال گزر گئے یہ دلکشی اور آنائیوں سے مزین دنیا کسی سراب سے کم نہیں یہ سچ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے توحید و رسالت پر ایمان اور اس ایمان کا دل کی گہرائیوں سے اخترام نہ صرف شعوری بلکہ لا شعور کی بھی گہرائیوں میں مجود ہوتا ہے مگر یہ ایمان اور ادراک نہ جانے کب ایک شرر کا روپ دھار گیا جو اکثر مجھے بچین کر دیتا اس پیاری ہستی کی محبت تو بجا طور پر امہ حیرہ کے بقول ہر مسلمان کا مقدر ہے اور کیوں نہ ہو کہ خود رب تعالیٰ کی ذات اور فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ہر بشر کا مقدر ان کی محبت ہو جائے کہ کوئی ان کی ذات مبارکہ کو عقل کی قسوٹی پر جانچے یا جذبہ و عشق کے پیمانے پر مان جائے گا کہ دنیا اور آخرت کی فلاہ کی کنجی فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتات و محبت ہے گزرتے وقت کے ساتھ جہاں دیار نبی پر حاضری کی خواہش جوان ہوتی گئی تو وہاں نہ جانی کیسے یہ حیال شدت پکڑ گیا کہ شاید اس در کی حاضری میرے نصیب میں نہیں دل بے چین ہو جاتا اور دعا لبوں پر آخ بن کر ہواوں میں بکھر جاتی کبھی چشم تصور میں اپنے آپ کو ان راکھوں میں پاتی تو سوچتی کہ جب مجھے پتا چلے گا کہ وہ شہر بے مثال بس آیا ہی چاہتا ہے تو شاید مجھے شادی مرگ ہو جائے مگر پھر دوسرے ہی لمحے امہ حیرہ کی سرگزشت سے دل کو ڈھارت سے ملتی کہ کیسے اللہ تعالی نے اس بے سر و سامان ہاتون کے لیے زادے راہ کا بندوبست کر دیا ایک دفعہ وہ بس میں سفر کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ والی سیٹ پر قدر جوان سال ہاتون براج مان تھی باتوں ہی باتوں میں اس ہاتون پر امہ حیرہ کے عشق کا حال آشکار ہو گیا ہاتون نے باتوں ہی باتوں میں ذکر کیا کہ ان کا اس سال بما اہل حانہ حج کا ارادہ ہے اور پھر اس ہاتون نے امہ حیرہ سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ بھی ان کے ساتھ حج پر جا سکتی ہیں وہ ہاتون اپنی والدہ کی جگہ امہ حیرہ کو حج کرانے کی غرض سے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اس کی والدہ کو حج کا بڑا ارمان تھا مگر عمر نے وفا نہ کی وہ امیر ہاتون ان کو اپنی والدہ کی جگہ حج پر لے جانا چاہتی تھی کئی مہینے گزر گئے مگر امہ حیرہ کا کچھ عطا پتا نہ تھا امی جان اکثر فکر مند ہو جاتی نہ جانے آپہ حیرہ کس حال میں ہے کہیں خدا نہ ہاستہ بیمار نہ ہو گئی ہو اپنی بھانجی کے ہاں کبھی اتنے دن تو نہیں رہ کے آئیں کہ اچانک ایک دن امہ حیرہ کی شگفتہ کھنکتی آواز سنائی دی ایمن بی بی او ایمن بی بی ہاں بیٹا اللہ تیرا بلا کرے یہی رکھ دو امہ حیرہ لڑکے کو ہدایات دے رہی تھی جو پانی کی بڑی سی گیلن اٹھائے تھا آپہ اتنا عرصہ کہاں تھی مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی امی جان نے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا میں تو ادھر ہی تھی جہاں مجھے ہونا تھا امہ حیرہ کا چہرہ خوشی سے تم تمہا رہا تھا مطلب امی جان کی لہجے میں خوشگوار سی حیرت تھی وہ جو ایک شہر منشا ہے جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے محلے کی باقی ہواتین بھی ان کی آواز سنکے اکٹھی ہو گئیں نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے پڑھتے پڑھتے امہ حیرہ کی آنکھیں چھلک پڑیں امی جان نے انہیں گلے سے لگا لیا آسپڑوس کی ہواتین بھی امہ حیرہ سے ملنے لگیں اور امہ سب میں مدینہ شریف کی کھجوریں اور آبِ زمزم تقسیم کرنا شروع ہو گئیں میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ فون کی بل بجی دوسری طرف بھائی کہہ رہا تھا والد صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کو عمرے کیلئے بھیجنے کا پلان ہے اپنا پاسپورٹ بنوالے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو جائے گا مگر چند ماہ بعد ہی ہم سعودی ائر ویز کی فلائٹ پر ہجاز مقدس کی طرف روان دوان تھے مکہ تل مکرمہ میں چھے روز قیام کے بعد اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب ہم علی صبح مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو رہے تھے میرے حیال میں جو گمان تھا وہ حقیقت سے بلکل مختلف تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ میں سفر مدینہ پورا نہ کر سکوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کی خوشی میں ہی میرا دم نکل جائے گا لیکن میرے دل میں بہت خوشی اور اتمنان تھا مدینہ کی طرف جانے والی سڑک بہت کشادہ تھی دونوں طرف وادیاں تھی وادیوں کی دونوں جانب مٹیالے رنگ کے انچے انچے پہاڑ تھے جن کے اوپر دھندلکے چھائے تھے جیسے کہ وہ جنت کا منظر ہو ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اللہ کی عبادت میں مہو ہیں اور شہر نبی کے پاس اپنی مجودگی کی وجہ سے خوشی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وادیوں میں چھوٹے قد کے درخت تھے ایسے لگتا تھا کہ ان کے سر کعبہ کی جانب ہیں اور وہ اللہ کا شگر ادا کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے مدینہ کے راستے میں پیدا کیا راہ میں کچھ جگہ چھوٹی بوٹی اگائی تھی جو اس راہ کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی ہم نے راستے میں رہلت السیدہ آمنہ کا بورد دیکھا ہم اس دوڑ کو دیکھتے ہی اس زمانے میں پہنچ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے برس کے تھے اور رات کے وقت شدید اندھیرہ تھا جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا آس پاس انچے انچے پہاڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھا امی ایمن نے ان کو مدینہ کے راستے میں دفن کر دیا اور حضور اپنی والدہ کے لئے بہت روئے تری پن سال بعد جب ہجرت مدینہ کے وقت آپ کا گزر وہاں سے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر ایسے روئے کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور تری پن سال گزرنے کے بعد بھی آپ کی والدہ کا غم آج بھی تازہ تھا آپ کی اس کیفیت کو محسوس کرتے ہی میری آنکھیں عشق بار ہو گئیں ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر انہی راستوں سے ہوا ہوگا انہی راہوں نے آپ کے قدموں کو چوما ہوگا یہ جنتِ نظیر راہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہک رہی تھی حضور اور ان کے پیارے رفیق سیدنا ابو بکر صدیق انہی راہوں سے گزرے ہوں گے وادیوں میں کہیں کہیں اونٹ اور کہیں بھیڑیں چر رہی تھی اب مدینہ شریف کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے اکہ دکہ خجور کے باغات نظر آئے ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ شاید مدینہ شریف ابھی تھوڑا دور ہے کہ ہماری نظر دور سے گمبد حضرہ پر پڑی جو شہر کے وسط میں خوبصورت پھول کی طرح مہک رہا تھا ہم گمان اور یقین کی کشم کشمے ہی تھے کہ ہماری بس ہمارے ہوتل کے سامنے ٹھہر گئی اب عدب کا تقاضی یہ تھا کہ ہم فریش ہو جائیں اس لئے ہم نے کھانا کھایا آرام کیا پھر نہاہ دو کر نمازِ اثر کے لئے مسجدِ نبوی شریف کی طرف روانہ ہو گئے ہوتل سے باہر آئے تو ہم کو پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے والد صاحب بولے کہ ہم نے کہاں جانا ہے تو میں نے کہا جس طرف لوگ جا رہے ہیں اسی طرف چلتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے لوگ ہوا کی طرح چل رہے تھے ان کی چال سے لگتا تھا کہ ان کی منزل ان کو اپنی طرف کھینچتی جا رہی ہو اور ہوایں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہوں درخت پر پرندے تسبیح ہوا تھے راستے میں بہت خوبصورت اور دلکش مناظر دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ناموں پر سڑکیں تھیں ابو ذرغفاری روڈ طریقے ابو بکر طریقے سید علی کرم اللہ وجہو یہ ہمارا مدینہ شہر کے ساتھ پہلا تعروف تھا مدینہ شریف کا بازار مسجد نبوی کے چاروں طرف واقع تھا اوپر بلند و بالا ہوتل ہیں نیچے بہت خوبصورت دکانیں اور ریسٹورنٹ ہیں دکاندار بہت خوش احلاق ہیں ہم مسجد نبوی کے گیٹ پر پہنچ کے آنکھوں میں آنسو اور دل میں خوشی تھی آج ہم وہاں تھے جہاں کی ہر مسلمان کو تمنا ہوتی ہے یہ گھڑیاں ایک عمر کے بعد مصیب ہوئی تھی اس شہرِ بےمی سال میں آنے سے کب ہمیں اپنی قسمت پر یقین نہیں تھا گمان تھا کہ روزہِ رسول کی حاضری قسمت میں نہیں شاید ہمارے گناہ آڑے آ جائیں لیکن اب جب کہ ہم یہاں تھے اور اللہ کے کرم کی وجہ سے تھے جان گے کہ رسولِ کریم کے در سے کبھی کوئی حالی نہیں لوٹا مسجدِ نبوی کا سہن ہمارا مسلہ اور ہماری نظریں گنبدِ حضرہ کا تواف کر رہی تھی دعائیں اشکوں میں تبدیل ہو چکی تھی حسرتوں کو زبان کی ضرورت نہیں تھی سہنِ مبارک میں کھڑے درود و سلام کے نظرانیں نچاور کر رہے تھے آج جانا مدینہ شریف میں آنا بہت بڑی حقیقت ہے ایک لمحے میں مدینہ شریف میں آنا کوئی خواب لگ رہا تھا تو دوسری طرف بہت بڑی حقیقت لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دل اور روح تو ہمیشہ سے یہاں ہی تھے یہاں آنے کے بعد یہ بھی جانا کہ اس شہر کی محبت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو مسلمان یہاں آئے اور جو یہاں نہیں آئے ہر ایک کے زبان پر بھی مدینہ ہے اور ہر ایک کے دل میں بھی مدینہ ہے کسی بھی شاعر نے جو مدینہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ کہا ہے وہ شیر نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف حقیقت ہیں وہاں کا فسانہ بھی فسانہ نہیں شہر مدینہ میں چند دن گزارنا ہمارے لئے بہت بڑی سعادت تھی یہاں زندگی کی روح نہ صرف شہر کے اندر نظر آتی بلکہ ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز میں اور زمین کے اندر بھی زندگی کی روح متخرک ہے اور یہ زمین کے اوپر اور اندر چلتی ہوئی دل اور روح کو محسوس ہو رہی تھی ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام و عدب اور تعظیم چھلکتا تھا یہاں کا موسم بھی محبت کے رنگ میں رنگا تھا راتیں دنوں سے زیادہ دن فریب تھی دن میں سورج کی روشنی میں بھی احترام کا پہلو نظر آیا صبح اور شام کے رنگوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا احترام نمائیا تھا شجر و حجر اور سارے نظارے بھی محبت و احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں جھکے ہوئے تھے حتیٰ کہ مسجد نبوی کی ازانوں اور طلاوتوں میں بھی یہ انصر نمائیا تھا یہی وجہ ہے کہ پورے کا پورا شہر نبی ہر ظاہر کے لیے عدد کا مقام ہے یہاں کے بزار کوچھے لوگ سب کے سب نبی مخترم کی نسبت کی وجہ سے بہت پیارے اور مخترم ہیں یہاں کی ہر چیز پیاری ہے ازل سے لے کر ابتک یہاں کی نسبت اللہ کے حبیب سے جڑی ہے مدینہ شہر میں آئے ہوئے کچھ دن گزر گئے تھے مگر روزہ رسول پر حاضری ابھی تک نہ ہو سکی تھی ہمارے دل کی عجب استراری کیفیت تھی ہر وقت یہی انتظار تھا کہ کب بلوا آئے گا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اور پھر وہ گڑی آ گئی کہ ہم دربار نبی پر حاضر ہو گئے وہ درک کے دنیا کے شاہ جس درک کے گدا ہونے پر نازان ہوتے ہیں ہم تہی دامن وہاں کھڑے تھے جہاں کی ہر مسلمان تمنا کرتا ہے شم حدایت کے دربار میں ہماری حالت جو تھی وہ یہاں نہیں ہو سکتی جمال روح نبی کے سامنے چراغوں میں روشنی نہ رہی یہاں ہر وقت سوالیوں کا حجوم رہتا ہے مرادوں سے دامن نہیں کوئی حالی کتاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی ہماری تو حالت ایسی تھی کہ الفاظ آنسوں میں ڈھل چکے تھے حال دل کس کو سنائے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہوں مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب زبان کو سکت نہیں کہ وہ کچھ تقاضہ کرے ہم کس وقت ایک حجوم کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے کہ جو جنت کا ایک گوشہ ہے پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور جذبات میں دعائیں مانگنا مشکل تھا کیا مانگنا تھا یہ یاد نہ تھا صرف ہم تھے اور ہمارے آنسوں اپنی قسمت پر خود ہی رشک کر رہے تھے اپنی ارضی کس طرح ان کے سامنے پیش کرنی تھی یہ یاد ہی نہیں تھا مگر ان کو ہر سوالی کا پتہ ہے ان کا کرم کسی کو بھی حالی ہاتھ نہیں لوٹاتا حجوم کی وجہ سے میں ریاض الجنہ کے اس گوشے میں پہنچ گئی جہاں سیدنا عمر بن حطاب کا روزہ مبارک تھا مگر یہاں سے تھوڑی ہی پیچھے جنت کی طرح کی سردھ ہوا مجھ کر پہنچ رہی تھی اور میں روزہ مبارک پر حاضری سے مشرف ہو گئی تھی یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے آج میرا سفینہ ساحل پر اتر گیا آج کا دن اس ادراک کا دن تھا کہ میری روح اور دل شاید عزل سے ہی یہاں ہیں اور آج ہی میں نے اپنے آپ کو پوری عمر گزرنے کے بعد پایا تھا میرا جینہ میرا مرنا اب اسے چوکھٹ پہ ہے میرا جینہ میرا مرنا اب اسے چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے